بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرانے اختلاف رہے کے ساتھ ویفت خارک آدمی اور تحریک انصاف کے جنرل سیکٹری عمر یوب نے استیفہ دے دیا ہے جبکہ ستائیس ارکان اسمبلی استیفہ دینے کے لیے تیار ہے اس کے علاوہ عیبر پختنخان سے بھی یہ اطلاعات ہے کہ علی من گنڈاپور بھی ناراض ہو گئے ہیں ان کی ناراضگی بھی شدہ تک تیار کر گئی ہے اور وہ بھی استیفہ لیے پھر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی بیس سے زیادہ مشیران وزیران اور ایم پی ایس شامل ہے تو ایک بڑی تعداد استیفہ دینے کے لیے تیار ہے اب یہ لڑائی عمران خان سے ہے پارٹی قیادت سے ہے یا یہ لڑائی آپس میں ہے تو دال جوتیوں میں بٹ رہی ہے اس پر آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس کے علاوہ ججو کی پینشن کے حوالے سے ایک خوش ربا خوش اڑانے والی رپورٹ سامنے آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فیصل وادہ اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کیس میں معافی مل جائے گی یا ان کو عدالت صدا سنائے گی اس کا فیصلہ آج ہوگا اور جنرل ریٹائیڈ کمر جوید باجوا کے سمدھی نے ایف آئی کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے تو سابر میٹھوں جو باجوا صاحب کے سمدھی بھی ہیں اور ان پر ان کے فرنڈمن ہونے کا الزام بھی لگتا رہا ہے ان کو آج ایف آئی کے سامنے پیش ہونا تھا صبح صبح ایک بڑا دلچسپ منظر دیکھنے میں آیا جب امریکہ میں صدارتی الیکشن کے لیے دو امیدوار آمنے سامنے تھے سابق صدر ڈالر ٹرمپ اور موجودہ صدر جو بائیڈن دونوں نے صدارتی مباعثے میں حصہ لیا اور ایک دوسرے کو پر سنگین الزام لگائے تو الزامات سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ دونوں نے ایک دوسرے سے خاتھ تک نہیں ملایا تو ہمیں عمران خان صاحب یاد آگئے خان صاحب بھی اسی قسم کی طبیعت کے حمل ہیں اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان پی ٹی ایس اتحاد کے لیے گارنٹیاں مانگ رہے ہیں تو خان صاحب کی قسمت ہی ایسے رہائی کے لیے بھی گارنٹیاں مانگی جاتی ہیں احتجاج کے لیے بھی گارنٹیاں مانگی جا رہی ہیں پارٹی قیادت بھی گارنٹیاں مانگ رہی ہے تو خان صاحب کو سب اسی طرح بجا رہے ہیں جس طرح مندر کا گھنٹا بجا جاتا ہے اور وہ بھی بجتا چلا جاتا ہے تو کیلے کو دیکھ کر کسی نے کہا تھا کہ آج پھر فسلنا پڑے گا تو یہ وہ نہیں ہے جو کیلے کے چھلکے سے بچ کے نکل جائے بلکہ یہ وہ ہے جنہوں نے کیلے کے چھلکے پر فسلنا ہی فسلنا ہے تو خان پارٹی کی قیادت سے نراض ہے وکیلوں پر بھی غصہ ہو رہا ہے پارٹی قیادت بھی خان صاحب سے نراض ہے لیکن فسلنا سب نے کیلے کے چھلکے پر ہی ہے اور اس سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں کی جاری تو پارٹی کے اندر اس وقت ایک نہیں دو نہیں تین سے زیادہ دھڑے بن چکے ہیں کوئی اسمبلی سے صیفہ دینے کے لیے تیار ہے اور کوئی پارٹی کے عوضے سے صیفہ دے رہا ہے تو سب سے بڑا صیفہ کل عمر ایوب کا آیا اور یہ انیکسپیکٹڈ صیفہ تھا بہت سے لوگ یہ سمجھ لیے تھے کہ شاید اس وجہ سے صیفہ دیا ہے کہ وہ عمران خان کو عدد کیس میں سدا سے نہیں بچا سکے یا پھر اس کیس کے بعد جب پارٹی کے کارکنان ان کے اوپر چل پڑے تو اس لیے انہوں نے صیفہ دیا ہے لیکن معاملہ جو ہے وہ کچھ اور تھا اس کی آپ کو تفصیلات بتائیں گے لیکن سب سے پہلے دھڑے بندی کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ علی من گھنڈا پور بھی اپنا صیفہ جیب میں لیے پھر رہے ہیں ذرا یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بہت سے لوگ جو ہیں جو ان کی کیبنٹ میں شامل ہیں اور ایمپیز ہیں وہ بھی صیفہ دے سکتے ہیں اور قومی سبلی میں تحریکن صاحب کے اکیس سرکان کا ایک فارورڈ بلوک سامنے آ چکا ہے جو شملی فراز سے پارٹی کا اہدہ چھوڑنے اور سینڈ میں پارلیمانی لیڈر کا اہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کر رہا ہے کل شیرف دل مروت نے عمر ایوب کے صیفے کو ویلکم کیا اور شملی فراز سے صیفہ دینے کا مطالبہ کیا فواد چودری بھی شملی فراز کے حوالے سے اسی قسم کے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں فواد چودری تو شیرف دل مروت کے بارے میں بھی اسی قسم کی رائے رکھتے ہیں جو وہ دوسرے لوگوں کے حوالے سے رکھتے ہیں تو وہ پارٹی کی موجودہ قیادت کہی خلاف ہے جبکہ پارٹی کی موجودہ قیادت بھی دو تیر حصوں میں بٹی ہوئی ہے تو ان حالات میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری کا حدہ خالی ہونے کے بعد ایک نری لڑائی شروع ہو گئی ہے شیرف دل مروت اور شہر یار افریدی یہ علیمہ خان کا جو گروپ ہے وہ ان دونوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی کمپین چلا رہا ہے کہ ان کو سیکرٹری جنرل بنایا جائے علیمہ خان بھی اس بات پر خوش نہیں کہ علی من گنڈا پر کیوں بحیثیت وزیر اللہ وہ کارکردگی نہیں دکھا پا رہے اور خاصف کے لیے لوگوں کو باہر نہیں نکال پا رہے تو ان کی نرازگی اپنی جگہ چل رہی ہے تو اس معاملے میں وہ بھی ایک دھڑا سامنے ہے تو ایک اور دھڑا ایسا ہے جس کو عمران خان کی اشیر باد حاصل ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی سے جا چکے ہیں جو عمران خان کے بڑے قریب رہے اب آہستہ آہستہ ان کے اوپر سے مشکلات اور افتاد کم ہوئی ہیں تو وہ مندر عام پر آگئے ہیں تو عمران خان کی رہائی کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے پارٹی کے اندر کافی اختلافات پائے جاتے ہیں ایک دھڑا وہ ہے جو اس وقت پارٹی کی قیادت کو سنبھال لے ہوئے بیرسر گوھر علی زفر اور جن میں عمر ایوب بھی شامل تھے یا وہ لیدہ ہو گیا ہے شبلی فراد یہ سب وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانے کی ضرور نہیں ہے بادچی سے معاملہ تیہ ہو سکتے ہیں جو ایک اور دھڑا ہے اصد کیسر اور دیگر لوگ یہ تحریک چلانے پر بزید ہے آمادہ ہے اور یہ بہت دھڑا ہے جو مولانا فضل الرحمن کو لے کر بڑا ایکسائٹیڈ ہے اور سمجھتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن اگر ان کے ساتھ مل گئے تو پھر وہ ایک بڑی تحریک چلانے میں کامیاب ہو جائے گے لیکن مولانا فضل الرحمن نے سیاسی اتحاد کے لیے پی ٹی اے سے تحریک زمانت مانگ لی ہے تو پی ٹی اے نے مولانا فضل الرحمن سے جو رابطوں کے لیے کمیٹی بنائی ہے ان میں عمر ایوب شبلی فراز بریسٹر گوھر اور اسد کیسر شامل ہیں درائے کہتے ہیں کہ پی ٹی اے اور جی اے اے میں چار نقاط پر اتفاق ہے جس میں ملکی سیاست اسٹیبلشمنٹ کی کردار کا خاتمہ آئین کی بالادستی صوبائی وسائل اور مسائل حل کرنے پر اتفاق ہے لیکن اس میں کوئی ایسا معاملہ شامل نہیں جس کے تحت کوئی نئی الیکشن یا تاندلی کی تحقیقات کا مطالبہ شامل ہو تو اب مولانا فضل الرحمن انہوں نے پی ڈی اے کو ٹرکی بطی کے بیچے لگا رکھ ہے اور جب تک تحریکن صاحب گرنڈیا نہیں دے گی اس وقت تک یہ بات آگے نہیں بڑھے گی خبریہ کہ عمران حار صاحب بھی کل جب یہ فیصلہ آیا عددت میں نکاح والے معاملے کا تو بہت سے لوگ ان سے ملنے اڈیالہ جیل گئے جہاں وہ خاصے مایوس بھی ہوئے اور نراز بھی ہوئے اور انہوں نے عمر ایوب کے استیفہ کو ایکسیپٹ کرنے کا اعلان کیا عمر ایوب نے یہ استیفہ بائیس زون کو عمران خان کو بھیجا تھا لیکن فیصلہ آنے کے بعد عمران خان صاحب نے ان کا یہ استیفہ قبول کیا تو انہوں نے اس لیٹر کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا جس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنا استیفہ بائیس زون کو عمران خان اور بریسر گوھر کو بھیج دیا تھا آج اڈیالہ جیل ملاقات کے دوران شیبری فراز نے ان کا پیغام عمران خان کو پہنچایا ہے تو انہوں نے میرا استیفہ ایکسیپٹ کر لیا ہے وہ چیئرمن سینٹر فنینس بورڈ کے عہدے سے بھی مستحفی ہو رہے ہیں تو پائٹی کے تمام عہدے انہوں نے چھوڑ دیا لیکن لیکن وہ قومی سبلی میں اپوزشن لیڈر کا عہدہ اپنے پاس رکھیں گے اس سے پہلے ایدن نے کہا کیس میں جب عمران خان اور بوشہ بی بی کے سزاؤں کے خلاف اپیلیں مسترد ہوئیں تو پاکستان تحریک انصاف کے مشتل کارکنان نے ڈسٹرک کورٹ کے باہر عمر ایوب اور سینٹر فیصل جوید کو گھیر لیا جب عمر ایوب اور فیصل جوید ہاتھا عدالت سے باہر نکلے تو ان کے چیرے اترے ہوئے تھے باہر کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی جو عمران خان صاحب کے مقدمے کا فیصلہ سننے آئے تھے تو پی ٹی ای کی قیادت اندر فیصلہ سن رہی تھی جب وہ سن کر باہر آئی تو سب کے چیرے اترے ہوئے تھے آدم سواتی بھی جو ہے وہ غصے میں ایک اور طرف نکل گئے اور عمر ایوب اور فیصل جوید کسی اور طرف نکل گئے لیکن وہاں پر جو موجود قیادت تھی انہوں نے عمر ایوب کے خلاف نعرے بازی کی انہیں دھکے دئیے اور جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو آدم سواتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کارکنان کے ساتھ جا کر کھڑے ہوئے اور وہاں کھڑے ہوئے اور انہوں نے نعرے بازی کی اس بات کا عمر ایوب اور ان کے قریبی ہلکے بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ان کے خلاف ایک پلاننگ کے تیاد نعرے بازی کرائی گئی تھی اس خلاف ایک بری خبر یہ ہے کہ حکومت نے بنجلی قیمتوں میں تین روپے اکتالیس پیسے اضافے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ قیمتوں میں اضافے کی درخواست مہانہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں کی گئی ہے اس کے سماعت آج ہو رہی ہے اس بات کا امکان ہے کہ بنجلی قیمت میں تین روپے اکتالیس پیسے فیل یونٹ اضافہ کر کے آئندہ مہینے کے بلوں میں شامل کر دیا جائے گا اور اس بار پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یکم جولائی سے اگلے پندرہ دن تک پیٹرول قیمت میں سات روپے چون پیسے فیل لیٹر اور ڈیزل قیمت میں نو روپے چوراسی پیسے فیل اضافے کا امکان ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ حکومت نے بجٹ میں پیٹرولیوم لیوی میں اضافہ کر دیا ہے تو یکم جولائی سے اگر پیٹرولیوم لیوی میں پانچ روپے فیل اضافہ بھی کیا جائے تو موٹر سپیلٹ کی قیمت میں بارہ روپے پچاسی پیسے اور ڈیزل قیمت میں چودہ روپے چوراسی پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے اب یہ پیٹرولیم لیوی پہلے ساٹھ روپے حصول ہوتی تھی اب اسی روپے ہو گئی ہے لیکن یہ بتدریج نافذ کی جائے گی تو پانچ روپے لیوی میں اضافے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پانچ روپے اضافہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ جو دیگر ٹیکسز ہیں وہ بھی بڑھیں گے اس کے علاوہ ایک اردو ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی محشت جسے گزشتہ چند سالوں سے شدید مشکلات کا سامنا ہے جس میں آمدن سے زائد اخراجات پھر کردوں کی واپسی کردوں پر سود کی ادائیگی حکومتی اخراجات اور اٹائیڈ ملازمین کو مہانہ پنشن جیسے جو اخراجات ہے ان کی وجہ سے محشت کو بہت شدید مشکلات کا سامنا ہے تو ایک رپورٹ جو ہے وہ ایک مقامی اردو ویب سائٹ میں جاری ہوئی ہے جس کے مطابق ججوں کی پنشن کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکلوز کی گئی ہیں اور یہ بتایا کہ کون سے لوگ ایسے ہیں پاکستان کے اندر جن کی پنشن ایسی ہے کہ جس کو سن کر آپ کے خوش اڑ جائیں گے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سیول اور ملٹری پنشن کی ادائیگی کے لیے آٹھ سو بیاسی ارو روپے رکھے گئے ہیں پنشن میں پندرہ فیصد اضافہ بھی تجویز کیا گیا ہے جس سے مزید ایک سو بائیس ارو روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا تو یہ تقریب ہے ایک ہزار ارو روپے ہم پنشن کی مد میں ادا کرتے ہیں آہ بلال عباسی کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق آہ بعض افتران ایسے ہیں جن کی پنشن پانچ لاک دس لاک حتی کے چودہ لاک روپے سے بھی زیادہ ہے صرف رٹائیڈ ججوں کو جو پنشن دی جاتی ہے اس کی رینج دس سے چودہ لاک کے درمیان ہے سابق چیف جسس ساکم ترزار روپے عمرتہ بندیال کی مہانہ پنشن نو لاک انتیس ہزار روپے افتخار چودری گیارہ لاک چھاسٹھ ہزار روپے پنشن اٹھاتے ہے اس کے علاوہ علوی صاحب جو پاکستان کے پچھلے صدر تھے ان کی مہانہ پنشن سات لاک انیس ہزار روپے ہے جبکہ سابق صدر ممرون حسین کی اہلیہ ان کو مہانہ پانچ لاک انتالیس ہزار روپے پنشن ملتی ہے چھے سابق چیف جسس ایسے ہیں جن کی پنشن سولہ لاک روپے سے بھی زیادہ ہے اور پچانوے ریٹائیڈ افسران کی مہانہ پنشن پانچ لاک روپے ہے جبکہ تین ہزار اکاسی ریٹائیڈ افسران ایسے ہیں جن کی مہانہ پنشن دو لاک روپے سے زیادہ ہے تو جن ججوں کی پنشن سولہ لاک روپے ہے ان میں سابق چیف جسٹس شیخ ریاض احمد سابق چیف جسٹس الہورائی کوٹ جسٹس خلیل الرحمان سابق چیف جسٹس پشاورائی کوٹ جسٹس میاں محمد اجمل اور اس کے علاوہ چیف جسٹس ہائی کوٹ اور فیڈل شیئر کوٹ اور سپریم کوٹ کے جج رہنے والے ناصر صلی اللہ علیہ وسلم زاہد سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ شیخ اجاز ناصر اور سپریم کوٹ کے جسٹس سید سید اشد ان کی مہانہ پنشن سولہ لاک روپے ہے اور اس کے علاوہ خلیل الرحمان رمدے عبدالحمیل ڈوگر جسٹس ریٹ جوید اقبال جسٹس ریٹائیٹ فلک شبیر چودری جاز یوسف فقیر محمد کھوکر رانہ فیاض احمد جسٹس ریٹائیٹ غلام ربانی جسٹس ریٹائیٹ احمد حسین جعفری جسٹس ریٹائیٹ محمد شیر علی اور جسٹس ریٹائیٹ اجاز احمد چودری یہ سب جو ہے وہ چودہ لاکھ پینشن لیتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ دس سے چودہ لاکھ تک مہانہ پینشن وصول کرنے والے ریٹائیٹ ججز کی تعداد بتیس ہے اور آٹھ سے دس لاکھ روپے مہانہ پینشن وصول کرنے والے ججز کی تعداد نو ہے اور پانچ سے آٹھ لاکھ روپے تک مہانہ پینشن پانے والوں کی تعداد سولہ ہے انتیس ایسے ریٹائیٹ ججز ہیں جو کہ اس دنیا میں نہیں ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں تو ان کی اہلیہ یا بیٹی پانچ سے آٹھ لاکھ روپے مہانہ پینشن حاصل کرتے ہیں تو یہ پینشن کے حوالے سے ایک اہم رپورٹ ہے اس کے علاوہ فیڈل گورنمنٹ نے بھی پینشن کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کی ہے واقعی قومت کے جو سرکاری پینشن سکیم ہے اس کی تفصیلات کے مطابق سالانہ اضافہ دو سال کی عوصت منگائی کے اسی فیصد کے برابر ہوگا اور پینشن آخری دو پرسوں کی طرح کے ستر فیصد کے برابر ہوگی ریٹائیٹمنٹ کے بعد سرکاری نوکری کرنے پر پینشن یا تنہا میں سے کوئی ایک چیز ملے گی پچیس سال نوکری کے بعد سرکاری ملازم رضا کرنے طور پر ریٹائیٹ ہو سکے گا میاں اور بیوی کے ریٹائیٹمنٹ میں سے کسی ایک کے فوت ہونے پر دونوں کی پینشن ملے گی اور پینشنر کی وفات کے دس سال بعد تک اس کے اہلحانہ کو پینشن مل سکے گی اور تجویز یہ دی گئی ہے کہ خادثاتی طور پر ریٹائیٹ ہونے والے سرکاری ملازم کو ساٹھ سال کی عمر تک پینشن ملے گی اس طرح پینشنر کے بچے جسمانی یا ذہنی طور پر معذور ہونے کے صورت میں عمر بھر پینشن حاصل کریں گے مسلح فواج کے ملازمین کی اور سیول آرم فورسز سے رضا کرانا ریٹائیٹمنٹ پر پینشن سے تین سے بیس فیصد سالانہ کٹوتی ہوگی اس کے لئے فاکیم وزر داخلہ موسیٰ نکوی کو سینٹ کی نشیس سے ناہل قرار دینے کے لیے لہار ایک کوڈ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے یہ درخواست جو ہے وہ شہری مشکور حسین کی جانب سے ندیم سرور ایڈوکیٹر نے دائر کی ہے جس میں درخواست گزار کا موقع یہ ہے کہ موسیٰ نکوی چیئرمن پی سی بی کا عہدہ رکھتے ہوئے سینٹر بننے کے اہل نہیں ہے اور سینٹر کی نشیس پر کاغذہ تے نامزدگی جمع کراتے وقت موسیٰ نکوی پی سی بی کے چیئرمن تھے آئین کے آرڈیکل تیسٹ کے تحت موسیٰ نکوی سینٹر کے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتے تو ایک بڑی دلچسپ ڈیویلمنٹ ہے اس کے علاوہ نون فائلرز کے لیے حکومت نے ایک بار پر پالیسی چیئرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے نون فائلرز کی سم بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا پھر ان کے غیر ملکی دوروں پر پبندی کے حوالے سے تجویز دی گئی تو اب ایک نیا فیصلہ کیا گیا ہے اور جو فنیس بل دو دار چوبیس ہے اس میں ترمیم لانے کا فیصلہ کیا گیا جس کے تحت نون فائلرز کو رلیف دیا جائے گا ریپورٹ کے مطابق نون فائلرز ویلتھ سیڈمنٹ اور غیر ملکی اساسوں اور ویدھ ہولڈنگ ٹیکس سے متعلق فنیس بل دو دار چوبیس میں ترمیم کی جارہی ہے اور یہ سینٹ کی فنیس کمیٹی کی سفارش پر کی جارہی ہے سینٹ کی فنیس کمیٹی نے نون فائلرز کو ملک جانے سے قبل ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے ایف بی آر نے بل میں تجویز دی تھی کہ نون فائلر کو ملک جانے کی اجادت نہیں ہوگی حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ نون فائلر عمرہ یا حج پر جا سکتے ہیں جبکہ طلبہ کو ٹیکس گوشوارے جمع کرانے سے بھی استثناء حاصل ہے لیکن اب جو ہے نون فائلر ہے وہ باہر جانے کے لیے ٹیکس گوشوارے جمع کرا سکتا ہے جس کے بعد اس کو باہر جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے تو یہ ایک بڑی اہم تبدیلی ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی حادثاتی موت کے بعد ایران میں قبلت وقت صدار تین تحبات ہو رہے ہیں چار امیدواروں میں مقابلہ ہے اس سے پہلے چھے امیدوار تھے دو ان میں سے دسبردار ہو گئے ہیں جن امیدواروں میں مقابلہ ہو رہا ہے ان میں سعید جلیلی محمد باکر مسعود پادشکان اور مصطفیہ پور محمدی مدد مقابل ہے اگر کوئی بھی امیدوار پچاس فیصد سے زیادہ ووٹ حاصل نہ کر سکا تو اندابات کا دوسرا مرحلہ ہوگا ابراہیم رئیسی جو ہے وہ کچھ ہفتے قبل جو ہے وہ ہیلیکاپٹر حادثے میں جا بھاک ہو گئے تھے اس کے لئے دیمیورکریٹک پارٹی کے امیدوار اور امریکی صدر جو بائیڈن اور ریپی ایملیکن پارٹی کے امیدوار ڈالرڈ ٹرم کے درمیان پہلا صدارتی مباہستہ ہوا جو کہ ریاست جورجیا کے شہر اٹلانٹا میں ہوا برائے راست اس کو کروڑا فراد نے دیکھا مباحثے کے دوران امیدواروں نے ایک دوسرے پر سخت الزامار لگائے سخت جملیو کا تبادلہ ہوا لیکن دونوں امیدواروں نے آپس میں بالکل کوئی ہاتھ نہیں ملایا دونوں امیدواروں نے مہنگائی اور حماس اسرائیل جنگ کا ایک دوسرے کو ذمیدار قرار دیا مباحثے کے دوران ڈالر ٹرم نے یہ کہا کہ سیاسی ہنگامہ رائی قطعی قبول نہیں ہے اگر الیکشن فیر ہوئے تو وہ قبول کریں گے جو بائیڈن نے کہا کہ ٹرم کو ووٹ امریکی جمہوریت کے خلاف ہوگا اور ٹرم جو ہے وہ عدالت سے یافتہ ہے تو ڈالر ٹرم جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن آزاد قانونی اور شفاف ہوا تو اس کو وہ قبول کریں گے جس کا مطلب یہ کہ ان کو یہ شک ہے کہ الیکشن شفاف نہیں ہوں گے تو یہ وہ امریکہ جو پاکستان کے اندر ہونے والی الیکشن کو اس کو پر سوال اٹھا رہا ہے اور وہاں پہ خود امریکہ کا ایک سامک صدر کہہ رہا کہ یہ امریکہ کے اندر بھی اسی قسم کی حرکتیں ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیت اس کے لئے پی ٹی ای نے امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کے جواب میں پاکستانی قرارداد کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا ہے چیرمن پی ٹی ای بریسٹر گوھر نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر پاکستانی پارلیمنٹ میں امریکی کانگرس میں پیش کی جانے والی قرارداد کے مقابلے میں قرارداد لائی گئی تو وہ اس کی حمایت نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ حکومت اگر ہمیں اعتماد میں نہیں لیتی تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حکومت قرارداد پیش کرنے سے پہلے انہیں اعتماد میں لے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین سمیت آلوی مسئلین نے پاکستان الیکشن پر کیا ارپورٹ دی وہ بھی بتایا جائے اس علاوہ چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ کی سربائی جسس ارفان سادر اور جسس نیم افغان پر مشتول تین اکنی بینچ نے فیصل وارڈا مصفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے کی سماعت شروع کر دی ہے اور اس میں عدالت نے تمام نیوز چینل سے دو افتر میں جواب جمع کرانے کا حکم دیا تھا مصفیٰ کمال نے بھی معافی کی ترخواست دے رکھی اور فیصل وارڈا نے بھی دو روز قبل معافی کی ترخواست جمع کر دی تھی دونوں نے غیر مشروع طور پر معافی مانگتے ہوئے خود کو سپریم کورٹ کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے تو عدالت میں دونوں موجود ہے کیس کی سماعت جاری ہے اور غالب امکان یہ کہ دونوں کو عدالت جو ہے وہ سردنش کے بعد آ چھوڑ دے گی اس کے لئے سابق وزیر آلہ پنجاب چودری پروید علاہی نے بیرون ملک جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ سپین میں اپنے سابزادے مونہ سلائی کے پاس جانے کے خواہش مند ہے تو انہوں نے اپنا نام ای سی ال سے نکالنے کے لیے لاہورے کورٹ میں درخواست دے دی ہے اور آہ اس میں انہوں نے جو جواز اختیار کیا ہے وہ یہ کہ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اس لیے ان کا نام نکالا جائے جبکہ ذرائع کہتے ہیں کہ وہ عمرے کی ادائیگی کے بہانے آہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ آہ سپین میں اپنی فیملی کو جوائن کر سکیں تو عمران خان صاحب کو صدا کا فیصلہ برقرار رہنے کے بعد پاکستان سٹاک مارکٹ جو ہے وہ جمل کے روز بھی آہ اس میں مصمت رجحان دیکھا گیا ہے اور آغاز پر ہی تقریباً دو سو پوائنٹ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے تو انڈیکس جو ہے وہ اٹھتر ہزار سات سو بیس روپے کی سطح پر ٹریڈ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے تو پاکستانی سٹاک ایکسچینج میں گزشتہ روز بھی تیزی تھی اور آہ کل جب سٹاک مارکٹ بند ہوئی تھی تو اٹھتر ہزار پانچ سو پوائنٹس کی سطح پر یہ مارکٹ بند ہوئی تھی اور سرمایے میں چھتیس ار روپے کا اضافہ دیکھا گیا تھا تو آج بھی جو مارکٹ ہے وہ پوزیٹیولی اپ جا رہی ہے جس کے بعد آہ یہ گمان کرنا اب بھی مارکٹ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ آہ اس فیصلے کا پاکستان کی مشہد پر کوئی برا اثر نہیں پڑا تو اب تک کے لیے اتنے آپ سے موقعات ہوتی ہے کے لیے بھی لوگ میں اپنا گرد و نوکلوں گا بہت خیال لکھی گئے